اسلام علیکم ناظرین فیصل گومن آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ انیلیسز آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے اچھا ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو قومی احتساب کا ادارہ جو نائنٹیز میں بنا ایوری باڈی نوز جو ہے اپنا پرائم نسٹر نواز شریف تھے نائنٹی سیون میں جب یہ ادارہ بنا تو مقصد یہ تھا کہ جو کرپشن کے بڑے کیسز ہیں ان کو جو ہے انویسٹیگیٹ کیا جا سکے اور جو ہے جو بھی ملزم ہیں ارسپیکٹیو آف ہزار ہر سٹیٹس ان کو جو ہے سزائیں دلوائی جا سکیں پھر ہم نے دیکھا کہ نیب جو ہے وہ سالہ سال سے ایک کرٹیسزم کا شکار ہوا تنقید کا شکار ہوا کہ اس میں سیاسی بھرتیاں کی گئیں پھر اس کے بعد اس کو سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف یوز کرتی رہی اور جو ہے نیب کی جو اپنی ایک جو تھی کپیسٹی بیلڈنگ انویسٹیگیٹ کرنے کی ریفرنس دائر کرنے کی انویسٹیگیٹ کرنے کی ایویڈنس کلیک کرنے کی اور اس کے بعد جو ہے ملزمان کو جو ہے جو ہے اکاؤنٹیویلٹی کووٹس جو ہیں اتصابی عدالتیں جو ہیں ان سے سزا دلوانے کی جو ریشو رہی وہ بھی بڑی کم رہی اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے کیسز میں جو ہے جو ملزمان ہیں جو کہ سیاستدان ہو سکتے ہیں بیروکریٹس ہو سکتے تھے اور جتنے بھی مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو انویسٹیگیٹ ہوئے ان کو بینیفٹ بھی ملا تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں نیب جو ہے اس کو کافی تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا ایک طرف تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو دوسری طرف نیب جو ہے نیب کی اتھارٹیز جو ہیں وہ یہ ثابت کرتی نہیں کہ انہوں نے لوگوں کو انصاف دلوایا انہوں نے لوگوں کو پیسے بھی واپس کروائے مختلف سکینڈلز تھے خاص طور پر ہاؤزنگ سوسائٹیز کے اس میں ان کو جو ہے انصاف دلوایا لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ نیب پہ الزام لگاتی رہی کہ نیب ایک سیاسی پارٹی کی حکومت کے دور میں دوسری جو اپننٹس پارٹیاں ہیں ان کو جو ہے ان کے پولیٹیشنز کو جو ہے جو ہے ٹارگٹ کرتا رہا ٹھیک ہے اور نیب کی اوپر کرپشن کے الزام بھی لگتے رہے تو اب جو صورتحال لیٹسٹ ہے جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو کہ کل سارا دن ڈیبیٹ بھی ہوتی رہی اس پہ کہ جو اس وقت کوئلیشن گورنمنٹ ہے شباز شریف صاحب کی انہوں نے کل سیکنڈ امینڈمنٹ بل دوزار بائیس جو ہے یہ پاس کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو قومی اتصاب کا ادارہ جو ہے وہ پانچ سو ملین روپیز یعنی جو ہے پچاس کروڑ سے زیادہ کے جو کیسز ہیں کرپشن کے ان کو یہ انویسٹی گیٹ جو ہے نہیں کر سکے گا پچاس کروڑ پاکستانی روپیز کی بات ہو رہی ہے اور اسی طرح صدر پاکستان کی جو آثورٹی ہے جو ہے اکاؤنٹی بیلٹی کوٹ کے ججز کو اپوائنٹ کرنے کی وہ بھی جو ہے واپس لے لی گئی ہے اچھا اس سے پہلے صدر جو ہیں جو ڈاکٹر آر ایف الوی پاکستان طریقہ انصاف کے جو ہیں وہ میمبر ہیں اور انہوں نے جب دس جون کو جوائنٹ سیشن آف دی پارلیمنٹ جو ہے اس نے یہ بیل پاس کیا تھا سیکنڈ ایمنٹ بیل تو اس کو اپوز کر دیا تھا صدر پاکستان نے اور واپس بھیج دیا تھا اچھا جی اب مزیدہار صورتحال یہ ہے کہ جتنے کیسز پی ٹی آئی کے دور میں کھلے ہیں جو ہے پی ایم ایلن کے لیڈرز ٹاپ لیڈرز کے خلاف پیپلز پارٹی کے ٹاپ لیڈرز کے خلاف وہ سارے کیسز جو ہیں اربو روپے کے ہیں وہ کروڑوں کے نہیں ہیں وہ بلینز آف روپیز کے ہیں اچھا اس میں جو ہے نواز شریف ان کی بیٹی مریم نواز پھر شباز شریف اور مریم نواز کے ہزبنڈ سفدر ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز ہیں وہ ایون فیلڈ ریفرنس ہو وہ سٹیل میلز کے جو ریفرنسز ہیں ان کی بات کریں اسی طرح عاصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن جو ہیں فریال تالپور ان کے اوپر جو ہے منی لانڈرنگ کے کیسز جو ہیں بنے کے بینامی اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھلوائے گئے اور اربو روپے جو ہے پاکستان سے باہر بھیجا گیا اس کے بعد دونوں پارٹیوں کے ڈیفرنٹ جو ایکس پرائم نیسٹرز ہیں اور جو منیسٹرز ہیں ایمنیز ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے مختلف کیسز جو ہیں ڈیم میں بنتے رہے اریسٹ بھی ہوئے یہ لوگ کی پولیٹیشنز پھر ان کی بیلز ہوئیں پھر نیب جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتا رہا نیب نے پھر دوبارہ پلی لی اور یہ کیسز چلتے رہے اور پھر انہیں دیکھا کہ کوٹس نے بیلز بھی دیں اب صورتحال اگر تو ایسے ہی چلنی ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ اپنے کیسز کو دوبارہ سیکیور کرنے کے لیے کہ یہ کیسز نہ کھلیں اور اس میں امینڈمنٹس کروا دے تو پھر تو یہ کرپشن کے کیسز جو ہیں یہ کبھی بھی انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکیں گے میرٹ کے اوپر یہ تو بڑی آہ کلیر کٹ بات ہے اب پی ٹی آئی کے دور میں نیب کے اندر جو کیسز کھلے یا وہ پرسو ہوئے اور پی ایم ایل این اور پیولز پارٹی کے خلاف خاص طور پر ہم بات کرتے ہیں پھر اس میں کچھ جیجز بھی آئے کچھ ریٹائر جنرلز بھی آئے ٹھیک ہے اب یہ اس گورنمنٹ نے آتے ہی چونکہ یہ اس گورنمنٹ کے خلاف کیسز تھے انہوں نے اب نیب کے اوپر ہارڈ ڈالا ہے تاکہ اپیرنٹلی ان کیسز کو جو ہے جو ہے اس میں ہرڈلز ڈالی جائیں وٹیور ان کو چھپایا جائے ٹھیک ہے اب یہ جو آئی ہیں اس میں نیب جو ہے اب آپ کے سامنے ہے کہ نیب کو اگر روک دیا گیا ہے کہ وہ پچاس کروڑ سے زیادہ انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا تو کون کرے گا پاکستان میں نیب کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یا تو ہمارے پاس فیڈل انویسٹیکشن ایجنسی ہے منی لانڈرنگ کے کیسز جو ہیں وہ ایف آئی اے نے ہینڈل کیے آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے خلاف اچھا اب آپ نیب کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں پانسو ملین روپیز سے زیادہ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکیں گے کیسز ایف آئی اے کی بھی لیمیٹیشنز ہیں پھر آپ کی پروینشل انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹس آ جاتی ہیں پنجاب ہے سندھ ہے کے پی ہے ملوچستان ہے آپ ان کی بھی ایک لیمٹ ہے کہ وہ ایک لیمٹ سے زیادہ کیسز کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے تو پھر کویسٹن یہ ہے جو میں جو ہے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ پھر اگر پچاس کروڑ سے زیادہ اگر کوئی کرپشن ہوتی ہے تو اس کو کون انیسٹیگیٹ کرے گا آسمان سے فرشتے اتریں گے یا آپ پاکستان سے باہر سے کوئی ادارہ امپورٹ کریں گے اکاؤنٹیبلیٹی کا جو اکاؤنٹیبلیٹی کرے گا یہ تو آپ نے امینڈمنٹس کر کے تو اپیرنٹلی یہ تاثر دے دیا ہے کہ جو ہے اب کرپشن ہائی لیول کی اگر ہو کیکس بیکس اینڈ کمیشنز لیے جائیں یا پھر منی لانڈرنگ کی جائے تو نیپ جو ہے وہ پچاس کروڑوں کی تو بات ہی نہیں ہے بات تو عربوں کی ہو رہی ہے کہ جو عربوں کی کرپشن ہوتی رہی ہے پچھلے سالوں میں اگر ہوئی ہے الیجڈلی اور جس میں کیسز بھی بنے ہیں تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچاس کروڑ سے اوپر کی جو کرپشن ہے وہ لیگلائز ہو جائے گی پاکستان میں اس کو کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا اور اگر کرے گا تو کون کرے گا یہ گورنمنٹ ہمیں بتا دے درہا کلیر کٹ سادہ زبان میں ایکویلیشن گورنمنٹ جو ہے اس وقت کھڑی ہے جو جو ہے وی گراؤنز پہ کھڑی ہے یہ بتا دے اسی طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی بتا دے کہ اگر یہ امینڈمنٹس یہ کر رہی ہے گورنمنٹ تو پھر پچاس کروڑ سے زیادہ کی کرپشن جو ہے اس کو کون انویسٹیگیٹ کرے گا اگر کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کرے گا تو پھر تو یہ ایک بہت بڑا لوپ ہول جو ہے وہ کرپشن کی انویسٹیگیشن میں چھوڑا جا رہا ہے تو اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اب امینڈمنٹس آ رہی ہیں یہ جو ہے کرپشن کو کرپشن کے آگے آنے والی کرپشن اللہ ماف کرے کوئی پتہ نہیں کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو منسٹرز کیا جو ہے ٹاپ لیڈرز کیا وہ ایک ایک اس ویشیس سائیکل کے اندر پھر سے سٹارڈ ہو جاتے ہیں تو مطلب اب یہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے اس کے منسٹرز کیا کرتے ہیں وہ پھر اگلی آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے کھاتے کھولے گی تو اب یہ جو امینڈمنٹس ہیں میں یہ سمجھ دوں گا یہ جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں یہ ڈاؤٹفول ہیں اس میں آپ نے یہ دو لیمیٹیشنز تو لگا دی ہیں اس کے بعد آپ نے territorial jurisdiction بھی ڈیفائن کر دی ہے کہ اگر کوئی offense جو ہے وہ ایک کوٹ کی اس میں آتا ہے تو وہ آپ کسی اور کوٹ میں investigate نہیں ہو سکے گا یعنی نیاب کی ایک کوٹ میں کوئی اگر ایک corruption کا case جو ہے وہ اگر آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ دوسری کوٹ میں نہیں بھیجا جا سکے گا تو اس سے بھی یہ ڈاؤٹفول ڈاؤٹریٹ ہوتے ہیں کہ ایکیوز جو ہے وہ اگر کوئی ایکیوز ہے جس نے offense کیا جس پہ alleged offense ہے وہ victimization کا شکار ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے جو ہے offense نہیں کیا یا اس نے corruption نہیں کی تو اور اگر ایک کوٹ اس کو بلا وجہ offense بلا وجہ اس کو کرنا چاہ رہی ہے implicate کرنا چاہ رہی کیس میں تو وہ کسی اور court میں نہیں جا سکتا تو یہ ایک dangerous بات ہے تو اس میں mix ہے کچھ sections ایسی ہیں جس کے اوپر جو ہے detail میں debate ہو سکتی ہے کہ شاید اس کا کچھ positive impact بھی ہو جو accused ہے اس کے اوپر لیکن یہ جو restriction لگانا ہے that is damaging کہ آپ پھر بڑے بڑے cases جو کھلتے ہیں ان میں corruption کی ان کو آپ کیسے investigate کریں گے اس کا یہ government کیا mechanism بنانے جا رہی ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آگے corruption کے گھر کھلیں گے اور اس کو investigate کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں corruption جو ہے وہ اتنی rampant ہو چکی ہے کہ جو cases nab میں نہیں جاتے جو cases nab میں نہیں جاتے جو cases fia میں نہیں جاتے جو cases anti corruption میں نہیں جاتے وہ unattended ہیں ہر department میں corruption ہو رہی ہے اس وقت ہر ministry کے نیچے corruption ہو رہی ہے اچھا پھر ہم state institutions کی بات کریں ریاستی ادارے جو ہمارے ہیں وہ بھی controversial ہو چکے ہیں میں نام نہیں لیتا everybody knows کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر آپ ایک ایسا ادارہ nab کا national accountability bureau جس کو آپ نے independent کرنا ہے جس کو آپ نے free of any جو سے کہتے ہیں اپنا influence جو ہے چلانا ہے تو پھر آپ کو ایک ایسا ادارہ جو ہے اس کو بنانا ہے کہ یہ جو ہے without any discrimination جو ہے کسی بھی party وہ ruling party کے لوگ ہوں وہ opposition کے ہوں اسی طرح اور جو ہے different جو ادارے ہیں institutions ہیں جن کے retired لوگ ہیں یہ serving لوگ ہیں ان کو اگر investigate کرنا ہے تو nab کو strengthen کرنا پڑے گا nab میں سے کو ڈی politicize کرنا پڑے گا چونکہ nab کو اگر آپ powerless کرتے ہیں تو پاکستان میں پھر کوئی اور ادارہ اس طرح جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا corruption کو fight کرنے میں corruption بڑے گی پھر لوگوں کے حق پہ ڈاکہ مارا جائے گا جو ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی ایک طرف ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نے پاکستان کو اٹھانا ہے تو پاکستان corruption کے indexes میں کبھی اوپر نیچے ہوتا ہے کبھی تھوڑی improvement آ جاتی ہے پھر ہم کہتے ہیں ہم نیچے آ جاتے ہیں ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ٹھیک نہیں کر پائیں گے اور انہیں institutions پہ ہم نے rely بھی کرنا ہے ہم باہر سے تو export نہیں کر سکتے نا تو نیب کو ہی آپ نے strengthen کرنا ہے پھر آپ نے FIA کو strengthen کرنا ہے وہ بھی politicize ہو چکی ہوئی ہے مادرت کے ساتھ کسی بھی party کی بات کر لیں کسی بھی government کی بات کر لیں ہر government میں ہم دیکھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ہمیں cases کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں جی یہ case ہے اس میں آپ FIA کو کہہ دیں اس case میں آپ نیب کو کہہ دیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب اگر آپ کی آپ influential ہیں تو پھر آپ کی سن لیں گے تھوڑی بہت درواز اگر آپ influential نہیں ہیں جیسے میرے جیسے نہیں influential ہیں تو ہماری وہ بات نہیں سنیں گے تو اسی طرح آپ کی anti corruption establishments ہیں anti corruption department ہیں ان کو آپ strengthen نہیں کریں گے تو پھر آپ corruption کو کبھی بھی fight نہیں کر سکتے پھر آپ اگر merit پہ ان اداروں کو نہیں کھڑا کریں گے تو پھر آپ کی convictions بھی پور ہوں گی اور ہم مزید زوال کا شکار ہوں گے تو خطرہ یہ ہے کہ نیب کو یہ وی کرنے کی ایک اور سازش ہے تاکہ جو already cases investigate ہو چکے یا ہو رہے ہیں یا جن کی files بند کر دی گئی ہیں ان کو مستقل بند کر دیا جائے تو یہ خطرہ ہے اور پاکستانی قوم جو ہے وہ already میوسی کا شکار ہے اور ان اس کو اب further میوس کرنے کی اور پھر efforts اب اس government شروع کر دی ہیں تو I don't think so کہ جو ہے کوئی positivity آنے کا امکان ہے corruption مزید بڑھے گی مہنگائی اگر بڑھ گئی مہنگائی اگر بڑھ گئی آپ کی inflation بڑھ رہی ہے آپ کی جو source of income جو ہیں لوگوں کے وہ ڈوینڈل ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں اور پھر یہ یہ corruption کی راستے کھولیں گے اور اگر یہ corruption کے راستے اس طرح کھولنے ہیں تو پھر معذرت کے ساتھ ان اداروں کو اگر آپ جو ہے وہ strength نہیں کرتے ان کو further week کرتے ہیں تاکہ corruption کرنے کے موقع create کیا جائیں تو پھر معذرت کے ساتھ corruption بڑھے گی اور پاکستان international index پہ corruption کے مزید نیچے آئے گا تو اس میں حکمران ہوش کے ناخن لیں سیاستدان ہوش کے ناخن لیں اور اس ادارے کو ڈی پلٹسائز کریں اور اس میں بیٹ کے یہ amendment کی جائے جس میں opposition کو بھی شامل کیا جائے opposition تو اب آنے کو تیار نہیں ہے ان کے ساتھ تو یہ خود ہی کرتا جا رہے ہیں سارا کچھ پی ٹی آئی ہماری اس وقت major opposition ہے پاکستان میں تو یہ جب تک مل کے اس national نیشنل accountability bureau کو ایف آئی اے کو اور انٹی corruption کو کی حوالے سے ایک joint strategy نہیں بنائیں گے corruption نہیں رکے گی i hope کہ میں نے کچھ اس کو define کرنے کی کوشش کی ہے ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ نیاب پچاس کروڑ سے زیادہ اگر investigate نہیں کرے گی cases allow نہیں کرے گی اگر اس کو allow government نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا اس کا بتایا جائے تو یہ ایک سوالیاں نشان ہے تو انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی thank you allahfiz